السلام علیکم ٹھیک الحمدللہ جی آہ تو سنو ہمی ابو صاحب ٹھیک ہے بھاروالے بھائن بھائی کیا حال ہے کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ یکوب خان کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے پہنچ چکے ہو ماشاءاللہ تیر خدیت سے پہنچ گئے اسلام علیکم پہنچے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رو ہستے اور مسکرات رہو پھولو کتر امید کے سب ٹھیک حال ہے اللہ کی حفظ اکرام سام بھی ٹھیک ہے دھاروالے بھی سب ٹھیک ہے جب امر اللہ پاکن کو شکارت آفرمائے جب اولاد اللہ پاکن کو نسکل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جانا میرے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آج جانا ہم بنا رہے ہیں بہت بڑی دعوت وہ جانا میرے دو بھائی اور سسٹر اور میرے دادا جان جان آئے ہیں ان کے لیے جانا بنا رہے ہیں دعوت تو ابھی جانا شاید سب سمان سارا لے ہیں چکن بھی لے ہیں اور اس کے بعد جانا آلو رشتے دار بھی ساتھ میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جانا مسالہ بھی سارا چیزیں میں ماشاءاللہ سٹائیڈی کر دیا ہے ابھی جانا کٹنا سٹارٹ کرتی ہوں آر گئی ہے بھائی بولتے بولتے ہو تھک گئی ہو انسان تھکتا تو نہیں ہے لبان فسل جاتے ہیں کبھی کبھی اوہ ماشاءاللہ اوہ ماشاءاللہ اکسا یہ کیا ہے یہ کیا ہے بہت پیاری چپل پہنی ہوئی ہے چوٹی بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے خجور تو کھلاو بابا کو خجور کھا رہی ہو پکڑو پکڑو اس کو پکڑو ادھر آؤ اکسا خجور نہیں کھلا رہی بابا کو یہ ہے نا ہاتھ میں آپ کے جاؤ 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 پکڑو 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 کسی کو نہیں دے رہی وہ خود کھائے گی اس کی جنب فیوریٹ ہے کام سے جنب یہ خوش خجور اور خیرے کھا رہی ہے کام بھی دو تین جنب خجور لے آئی خود دینے پر کھاتے رہی میں نے کہا مجھے تو کہہ دیں نہیں یہ میرے لے ہیں اب بھی ایک خجور لے آئے میں نے بیسے پر بھی میں نے کہا دو لے آئی ایک مجھے دینا ایک آپ کھانا اور دعصور پر باپیس لے آئی کہہ دیں نہیں یہ ایک نہیں ہے ایک ہے میرے لئے وہ بل رہی تھی میں بات میں لوں گی بات میں لوں گی نہیں دکان والے کے پاس دنہ ختم ہوگا ایک لے آئی ہے ایک کہتے نہیں ہے میں لے آئی ہوں آپ کے لئے نہیں ملا اچھا امی کے لئے نہیں ملا اکسا امی کے لئے نہیں ملا کیا امی کے لئے نہیں ملا نہیں ایسے کرا ایسے نہیں نہیں ہاں راستہ دو میں جاؤں باس ابھی وہ گھوم پھر رہی ہے ابھی کافی زیادہ دوڑنے لگی ہے نا سارا دن کلتی سٹی رہی سارا دن کلتی رہتی ہے سارا دن سلیہ محسلہ جی ٹماتر بھی یہ دیکھے رکھے ہوئے ڈھتیا اور ہری مرچیں یہ رکھی ہوئے اور ادھر آلو جو ہے اینشا بھی چھیل رہی ہے سمانو ذرا جو ہے رہ دی کرو اور جو ہے بنانا شروع کر دو کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے ہاں بلکل ہاں جی کیونکہ ہمارے یہاں تین چار دن سے جو ہے بارش ہے بہت زیادہ بادل ہار ٹیم جو ہے رات دن جو ہے بارش ہے اتنا جی شدید بارش جی لیٹ بھی نہیں ہوتی اور جانا مسئلہ ہوتا ہے ابھی بھی بادل بنے ہوئے جی جھوڑ بنے ہوئے ہاں تھنڈی تھنڈی اتنا ہوا چل رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے موسم سردیاں آگی ہیں ہاں بلکل سردیاں آگی ہیں رات دو ہم اندر سوئے تھے بارش بھی نہیں تھے ویسے کیونکہ اتنا ہی تھانڈی تھانڈ کھی نا اکسا کو سردی لگی تیوہا کہتی تھی ہمیں مجھے گرم کپڑ پہنا ہو اچھا میں نے کہا بیٹا کم گرم کپڑ دیں میں نے پیٹی میں رہ گیا ابھی تو گرمیا آگی تھی نیا رات کو میں نے نکالایا تو تو اسے پہنایا تھا سردی میں ہاں تو مثل سے گھار کا سمان جانا سارا جانا میں نے مثالیں وگرہ کٹ کر رکھ دیا ہے ابھی جانا پہنچ چکے اپنے قید میں یہاں سے جانا پٹیں گے وصل کیونکہ بھائی لوگ جانا نہیں آئے تو میں نے سوچے میں جب تک سمان وگرہ ریڈی کر کے پکا تو دوں بعد میں انشلا آ جائیں گے پھر ملاقات بھی ہو جائے گے اور جانا دعوت بکھا لیں گے وہ جانا بچے ہیں بہت مجھے لگتا ہے پھر ملاقات بھی ہو جائے گے اس نے کہا ہم مگر اس پا آ جائیں گے جب صحیح ہے انشلا آ جائیں گے جانا کٹھا کرتے ہیں اور یہاں پہ جاناں توڑتے ہیں وصل وصلی پیاز وہی پیاز دو پیاز توڑیں گے ایک تو موٹا موٹا لاب گیا ہے اور ایک دھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جاناں نے کافی گھاڑے 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 تھے پیاز اپنے کھانے کے لیے کچھے کچھے ہم کھائیں گے اس لیے جانا یہ دے کہ کافی زیادہ جانا گھاڑے ہیں یہاں پہ پیاز یہاں سے ہم ایک ایک توڑتا رہیں گے جانا کچھ ہو جائیں گے جو موٹے ہو جائیں گے ہاں جو موٹے موٹے وہ توڑتے اور کھا رہے ہیں ہاں جی اس کی بنائیں گے جارے اچھا بہت ہے جی بہت ہے آج ہے امی جان جو ہے وہاں پہ کٹ رہی ہے گھانس تو پوچھتے ہیں گھانس اگر کٹا ہوا ہے تو وہ بھی اٹھا کے چلتے ہیں امی جو ہے یہاں پہ کٹ رہی ہے گھانس ہاں جی گھانس کٹا ہوا ہے اچھا ابھی کٹنے ہیں میں ہم نے کہا پیاز توڑنے آئے تھے پھر گھانس بھی لے کے چلیں چلیں پھر ہم جا رہے ہیں آواز دے دینا یہاں سے ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے اٹھا کے لے جائیں گے ابھی ہم آپ کو پتہ ہے دعوت بنا رہے ہیں اینشا نے پیاز وغیرہ توڑ لیا ہے یہ دیکھو پکر کے کھڑی ہوئی ہے موسم بھی آپ کو پتہ ہے خراب ہے میں نے اینشا کو کہا کہ جلدی پہلے بنا لو کیونکہ شام ہوتی جاتی ہے پھر اندھائری تے بارش تے ایسے موسم خراب ہو جاتا ہے تیسرا دن ہے ہاں رات کو بارش ہوتی ہے تو اس لیے چلیں ہم ابھی پھر چلتے ہیں خنا وغیرہ بناتے ہیں پھر آپ کو بولا تھا کس نے ہاں مامے کو بولا تھا نانا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں مغرب کی نواز پڑھ کے ہوں گا ہاں اس سے پہلے ہی بنا لیں گے اینشا تک آپ کو پتہ ہے کتنا تیز ہے پھر کتنا تیز ہو چلیں رکیہ نے اٹھا لیا جھاڑو اور یہ ابھی کچن کی صفائی وغیرہ کر رہی ہیں واہ جی واہ اور بھابی اس کی ابھی سمان وغیرہ کٹھا کر کے کٹ رہی ہے یہ دیکھیں ادھا پیاز جو ہے ابھی بھی توڑ کے لائے ہیں جی واٹ بھی کار لیا ہے اچھا اور ادھا ٹماٹر کٹے رکھیں مرچیاں بھی کٹی رکھی ہیں اور ہرے دھنیے بھی بنا کے رکھ دیئے ہیں جی بھابی جو ہے پیاز کٹ رہی ہے پیاز کٹ رہی ہے رکیہ نے ادھا جھاڑو بھی لگا لیا ہے کچن میں صفائی کر رہی ہے کیونکہ کھانا مغیرہ ابھی بنے گا تو صفائی جو ہے نفس ایمان ہے صفائی پہلے کھانا بعد میں جی ایسے ہیں نا ایسے ہیں مرچاللہ سے سمان جنرہ سہرا کیچن میں ریڈک آگیا ہے میں سجا پہلے جنرہ چکن کو اچھے اس طرح سے دھول لیتے ہیں اور پانی بھار کے آجاتے ہیں پانی بھار کے آجاتے ہیں ابھی جنرہ چکن کو اچھے خاصے طریقے سے واج کرتے ہیں تو بھار میں جنرہ انسلا چلیں گے جو کام ہوگا پر ہی یہ بالٹی ساتھ لیا ہے یا یہ کس لیتا ہے یہ بالٹی ہماری ہے پانی بھرنے کے لیتا ہے ہاں چکن میں پانی بھرنے کے لیتا ہے میں نے یہی بولا ہے یہ ہے ہماری لیکن یہ ساتھ میں نے کہا پوچھتے کس کی بالٹی آپ رکھی ہے اس لیے ایک ایک بھوٹی کر کے دھو کے دوسرے تھال میں ڈالتی جاؤ ہاں چکن جانا صحیح بنا ہوا ہے وہ کیسے وہ جیسے جاویچی چھڑے میں ساتھ میں دے دیتا ہے آج جانا صحیح چھلا ہوا ہے اچھا چھلا ہوا صحیح ہے پھر تھوڑی سی آپ بھی محنت کر لو اس کو صاف دھولو دھانس وغیرہ امی نے کٹ لیا ہے اور ابھی مچین کی دھانت جو ہے کلا رہی ہے ٹوکا چھتنا تھے تھا ٹوکا صحیح نہیں مارتی تھی اب اس کے دھانت ٹکھے ہو رہے ہیں صحیح پھر ٹوکا مارے واہ جی واہ یہ رکھا ہوا ہے اور امی نے کہا میں اس کے دھانت تھوڑے صاف کر دوں اس کے بعد جو ٹوکا لگاتے ہیں ٹوکا 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 خاند کٹ خرید سے خیر خریرہ سے امی آپ בی ادر تھے خاند پر بڑے دن لگا دیے ہاں لگھنے پھر نہیں دci بچ física تتہ رہتے تھے حیم Shaun جنا طرح کبھی ہاں آجاتا ہے کبھی اور جا کوب خان کیسے ہو تبیہ ٹھیک ہے ماشا اللہ بال چھوٹے کروا دیا ہے ابھی اچھے نہیں لگ رہے تھے اچھا چلیں بیٹھیں آجیں تشریف رکھیں ابھی جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے بن رہا ہے جو ہے کھانا مارا بنا رہے ہیں پھر جانا کھائیں گے ہاں جی جو ہے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور ادھر چکن بھی دھول کے رکھا ہوا ہے رسٹے دار بھی دھول کے رکھے ہمیں ٹماتر مرچیں بھی کٹ لی ہیں ماشا اللہ ابھی جو ہے ایشا گھی گرم کر رہی ہے اچھا خاصا جیسے جیسے دن جو ہے مطلب پچھلا ٹائم آ رہا ہے ویسے اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے جیسے بادل بنتے ہیں نا ویسے یہ دیکھیں گھوڑ ہے ابھی اندھیرہ نہیں ہوتا جلدی ابھی کچھ موسم میں وہ ہوگیا ہے یہ جو ہے ابھی دن بڑے ہوگا ہے ہاں اچھا ہاں ابھی سات بجے اندھیرہ ہوتا ہے جو ہے جو ہے اس لیے وہ ہوگا ہے ہاں جی محضر سے جی میں نے تادیس میں جرہا ہے جو ہے اچھا کھانا گرہ ہو جائے ابان میں چکن ایڈ کریں گے پہر چکن فرائی کرنے کے بعد اچھا پہر چکن فرائی کرنے ہیں ہاں اس کے بعد باقی چیزیں فرائی کرو گی ہمارا اچھا گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں چکن بھی ہم نے اٹھا دیا چکن فرائی کر کے اس کو نکال دیں گے بعد میں جو ہے نا چکن فرائی ہو رہا ہے اور یہاں پہ امی جان ابھی آٹا چھنائی کر رہی ہیں اکسا جو ہے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ دادی کیسے آٹا چھان رہی ہے اکسا یہ سیخیا کی پھر گوند ہے یہ نہ آتا سیخ رہی ہے وہ دیکھ کر رہے ہیں دادی ایسے نہیں کرو وہ بول رہی ہے اٹھا چھنائی کر ہاں خرون پاکیات اٹھا چھنائی کر کھڑے ہو جو اوبر کھڑے ہو جو کیا کر رہی ہو یہ پاپڑ کھانا ہے پاپڑ کھانا ہے اس نے یہ پاپڑ اس نے کھایا ہے کھانا نہیں آگیا بی بی وہ تہر خان بھی آگیا ہے اسلام علیکم چھنائی کریں وہ کیوں پتہ نہیں آپ تو چلے گئے تھے پھر چلے گئے تھا بھائی نماز پر کریں کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیہ ٹھیک ہے گھر والے کیسے ہیں سب ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھک فٹ فات مجھے سون ہی آ رہا ہے اسلام علیکم ٹھیک اعلامدللہ جی ہے تو سا سناؤ امی ابو صاحب ٹھیک ہے بھاروال ہے بھیند بھائی سارا لسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سباس اس پر وہ تو ساتھ ہے آپ کے آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بچے سب ٹھیک ہیں ٹھیک 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 ایکسا یہ کیا تھا ایکسا آٹا گون رہی ہے آٹا گون رہی ہے آج اٹھاؤں آجو ماں معوں ہے ایکسا ٹھیک ہے ایکسا روٹی بنانی ایکسا ہاں ایسے بنانا ہے ایسے ایسے بنانی ہے بیٹھو تشریف رکھو دعوات بند ہے ایسا نہیں آیا نہیں وہ تو اگھڑا رہی تھا وہ اپنے دوستوں سے کھاڑ رہتا ہوگا چل صحیح ہے ابھی جانا اس نے کہا ابدو جان کھا میں بولا تھا اس نے کہا ہم جانا نماز پڑھ کے پھر آ جائیں گے ہاں جی ایسا نماز پڑھ کے آئیں گے ہاں جی وہ مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے ہاں جی ماشاءاللہ کھانا جو ہے ابھی ریڈی ہو رہا ہے بس تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا بائک میں پڑھا ہوگا ہاں جاؤ جاؤ تو ماشاءاللہ چکن ہمارا اچھا خافہ پڑھا ہو چکا ہے ابھی جانا اس کو تھال میں کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ماشاءاللہ پڑھا ہو گیا ہے جی مہا جی بردست پڑھا ہو گیا ہے سارا گھیر میں آپ نے پڑھا کر دیا اس کو جی چکن کا کلنر کیسے ہے دیکھیں لال لال دیسی مرگی ہے دیسی مرگی ہے آپ نے کھانی ہے دیسی ہو یا فارمی ہو کوئی بھی ہو کیسے امی جو ہے یہاں پہ آٹا جو ہے ابھی شروع کر رہی ہے گونہ ماشاءاللہ آج اچھا خاصا امی نے جو ہے آٹا چھنائی کر لیا ہے اور بڑا تھال فل ہو گیا ہے آج زیادہ مہمان ہے آپ کے کیا امی ہاں اچھا چیز آپ کا ہے دو میری ملیر ہے اور ملیر ہے میرا اور دو بھائی اور ایک بھائن ہے اور اس کے بعد دادا ہے ہاں ہاں پڑ پڑ دادا جان اور اس کے بعد جانا ہاں مکھار والی فیملی ہے ماشاءاللہ سے بھائی سر آٹا گونے لیے دو فیملیا بن دی ہیں سارا چکن نکال لیا اس میں سے جی اچھا چلیں ابھی اس کو نکال لو اور کیا ہے پھر دوبارہ اس کو چڑھا دو جی اور جو ہے مسالہ بھوننا شروع کر دو کیسے پیاز وغیرہ گراؤن کار لو ہو گیا ہے گراؤن یہ لو کھیرے ہیں سلاعت کے لیے خربوزہ ہے کھانے کے لیے رکھنا جا نہیں کھانا ہے ابھی ساد اچھا ادھا چیرے فراج میں راکھ دے ھوین یہ ہے یہ یہاں پہ دے خروتہ ہے مسلا کے گرام ہو چکا ہے بھی جہنام پیاز سرائی کرتے ہیں خراب واہ جی واہ زباربست ماشاءر سے گیرام ہو چکا ہے پیاز دھینے تمہتے ہیں تمہتے ہیں جانڈی جاؤ کے معمکین تمیتے ہیں درستی دار تمہتے ہیں وہ اچھے خواہ سے بنید بھی چکے ہیں ابھی جنہا اس میں تھوڑھا ساپانی ایڈ کر دے ہیں یہ جنہاں سے گال جائیں تو بعد میں جنہاں اس میں اچھے خواہ سے گال جائیں گے باس اکنی کافی ہے تھوڑا سا ایڈ کر دے کیونکہ اچھے خواہ سے گال جائیں سبہال اللہ آجیبہ کیا ہوگی ہے چکنوی ایڈ کر دیا ہے آپ نے آج میں اسے دل سے بنا رہی ہو بہت اچھا مطلب سالان بنا رہی ہو کلہائی کی برا بنا رہی ہو نظر نہیں لگا رہا آمین کسی بین بھائی نے کھانا ہے وہ آکے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے ابھی جو ہے اینشا بنا رہی ہے اور بہت ہی پیارا سالان بنا رہی ہے بہت ہی اچھا سالان بنا رہی ہے کھٹھائی بنا رہی ہے رشتہ دار جو اس میں چھوڑے ہیں نا دل خوشکار دیا ہے رشتہ داروں نے اور ادھر جو ہے ہمارے تندور وغیرہ جو ہے جلائی ہو رہا ہے لکڑیاں ڈال رہی ہیں امی اور رکیہ ساتھ مل کر کیونکہ یہ جو ہے تندور ہے اور اس میں جو ہے آگ بلکل زیادہ ہوتی ہے لکڑیاں کچھ ایسی ہیں پتلی ہیں موٹی ہیں اور گوہے بھی ہیں یہ دیکھیں گوہے بھی ہیں اس میں ڈال رہے ہیں یہ مجھے مار رہا ہے یہ یہ ٹکر مارے گا مو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا یہ ایسے مار دیتا ہے مجھے بھی اس میں مار رہا ہے ابھی ٹانگ پر ڈال دو گوہے وغیرہ لکڑیاں جو بھی آپ کو سمجھا جائے ساری ڈال دو بس میں بل دوں یہ اتنی کافی ہیں گوہے ڈال دو کیسے ڈال روٹی نہیں لگ رہا ہے ٹانشا نے سالن جو ہے ریڈی کر لیا ہے ابھی آپ لوگوں کی انتظار ہے یہ روٹی بناو اور مہمانوں کو بھی کھلائیں تیم سے ہم بھی کھائیں تو پھر بھوک کافی لگی ہویا کیونکہ آج کل دن جو ہے کافی بڑے ہیں کیا ہوا گوہہ گوہہ بس کرو ابھی تھوڑا ان کو جلنے دو اس کے بعد جو ہے پھر ڈال دینا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو نور رکھو پھل ہو گیا ہے بھی بلکل بھی پھر یہ نہ ہو باند ہو جاتا ہے پھر اس کی آگ نہیں نکلتی ہاں جی یہ میں بولتا ہوں اس کو توڑ لیتے ہیں یہ جو پلہ ہے ہاں باہر بنا لیتے ہیں اس کو یہ ایٹیں ساری لے کے جاتے ہیں وہاں باہر چھوٹا سا بنا لیتے ہیں مطلب جتنا بھو سا داس پندرہ من سر بہت ہے کیسے اس کو کال سے پھر شروع کریں ہاں جی اس کو توڑ کے ایٹے ساری باہر لے جاتے ہیں جی پھر باہر تھوڑی سی جو جگہ بچی ہویا ادھر پھر اس کو شیفٹ کر دیتے ہیں یہاں ویسے اچھا ہی نہیں نگ رہا ہاں پھر چھوٹا کسی نے مامو جے ہاں ملائے تارا باہر ڈال لے ہاں پھر پھر شروع کر دیں ساری شروع کرنا ہے ہاں جی ساری نہیں نیچے نہیں ڈالنا جتنا وہ گنا نیچے اٹھنا بھوسا زیادہ آئے گا اب بھوسا نی نہیں بارش ریل بود نہیں نہیں بارش جب آئے گی ادھر جو جو ایٹے لگائیں گے نا اس سائل پھر مٹی دے دیں گے ایسے ٹھیک ہے ڈور جلاو اور ادھر جو ہے سب لوگ انتظار میں کھانے کی اور کھانا جو ہے پھر بان رہا ہے آن جی اینشاہ بلکل لکھانا دینا تھوڑی سی دے رہا ہے ہاں تھوڑی سی دے رہا ہے اور ادھر سب بیٹھے ہوئے انتظار میں تفیق خان بیٹھا ہوئے ساد خان بیٹھا ہوئے یعکوب خان بیٹھا ہوئے اور اسمان خان دیکھ رہا ہے الحمدللہ جی روٹی لگنا شروع ہو گئی ہے اینشاہ یہاں پر پیڑے بنا رہی ہے امی جو ہے روٹی لگا رہی ہے ایک دو رتہ لال ہے میں لگا سکتا ہوں نہیں آپ کو نہیں آئے گی کیوں اچھی کھاتے لگا لیتے تو پھر لگا نہیں لگا لیتے تو پھر جہاں پھر آپ لگا یہ مارتا ہے دھیان رکھو کپڑا کھائے گا ہم لگا رہے ہیں ہاں جی کھانا بن رہا ہے بیٹھ بیٹھ کے ہم تھک گئے سارا دن اتنا کام کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ہم آئے جو ابھی بیٹھ نہیں ہوگی ابھی بتائیں کیا کرو آپ گندم آئے ہوئے ہیں ابھی گندم لے کے کٹو دے ہم کٹیں گے گندم کٹیں گے ایک دو دن ہے یہ بارش ہو جائے نا یہ موسم یہ دیکھو ابھی ایسے موسم ہے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر سیٹ ہو جائے گا یہ پکا رہا ہے ہاں 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 یہ ایسے لوڑ مارتی رہتی ہے ہاں اچھا مجھے آپ میں بھولتی ہوتا کھاتا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ ملا کر رہا تھا اچھا الحمدللہ جی کھانا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے ابھی جو ہے سب مہمانوں کو دینا اسٹارٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے وہ ضبر دست کیا بات ہے اور ادھر جو ہے کٹوریاں وغیرہ لگا دی ہیں کھیرے بھی کٹ گئے ہیں مہمان بیٹھ گئے ہیں کچھ کچھ جو ہے وہ جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے پیچھے کیونکہ وہ کیمرے میں نہیں آتے تو ایشہ جو ہے سب کو کھانا تقسیم کر رہی ہے رکیہ بیٹھو آپ آپ نے نہیں کھانا اور اکسا جو ہے یہاں پہ کھانا کھا رہی ہے ہاں ماشاءاللہ ہاں جی اور ادھر جو ہے سالن ڈالا جا رہا ہے کٹورو میں زبردست تو ویڈیو کا یہاں پہ کرتے ہیں انٹ آپ ملیں گے ہم نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے دیں ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ